باب آٹھ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دینی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خداون نے کھلا کیا ہے نہ کہ انسان نے اور چونکہ ہر سردار کاہن نظریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے اس لئے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا اس لئے کہ شریعت کے موافق نظر گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائے جس قدر اس بہتر اہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے کیونکہ اگر پہلا اہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لئے موقع نہ ڈھونڈا جاتا پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے سے ایک نیا اہد بھا دوں گا یا اس اہد کے معنید نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن بعدہ تھا جب ملک مست سے نکال لانے کے لئے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اس باس تک وہ میرے اہد پر قائم نہیں رہے اور خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو اہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اور ہر شخص اپنے ہموطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے اس لئے کہ میں ان کی ناراضتیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا جب اس نے نیا اہد کہا تو پہلے کو پیانا ٹھہرا ہے اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے مٹنے کے قریب ہوتے